مسئلہ کیا ہے میں آج ہم گفتو کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ کام غیر قانونی ہے کرتے تو سب ہی ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہوگی لیکن جب ان کو پرابرمز آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں اس نے کیا تھا تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے کیوں ہوا تو بھائی آپ سارے سوالات ہم سے کر رہے ہیں کچھ اپنے عامال پر بھی غور کیجئے یعنی پتہ ہے کہ یہ کام غیر قانونی ہے پتہ ہے کہ اس کام میں رسک ہے پتہ ہے کہ یہ کام کریں گے تو پھنسیں گے ارسٹ ہوں گے بدنام ہوں گے مارے جائیں گے پریشان ہوں گے خود بھی اور فیملی بھی پھر بھی کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں سارے ہی تو کر رہے تھے تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا آپ کی اس سوال آپ کی اس دلیل اور آپ کی ذہنی کیفیت پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے شاہ صاحب کیا مسئلہ ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بنیادی طور پر ہم یوں سمجھئے کہ من حیث القوم ہم لوگ بالکل اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ اگر دوسرا آدمی برا کام کر رہا ہے تو میں نے بھی اس برے کام کو بجا لانا ہے اس کو اگر کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا ہمارے بڑے اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کوئے میں چلانگ لگا رہا ہے تو آپ نے بھی کیا کوئے میں چلانگ لگانی ہے کانون کو توڑنا یا کوئی برا کام کرنا اگر اس کے لیے کوئی رستہ ایسا نکل گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل محفوظ سیف سائٹ سے نکل گیا تو لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی سیف سائٹ سے نکل جائیں گے بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ اس کام کے کرنے سے میری قوم کا میری ملت کا اور میرے جو آس پاس کے لوگیں ان لوگوں کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اللہ یہ قانون اور یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں برے کاموں سے روکنے کے لیے جو ترتیب دی گئی ہیں یہ ہمارے ہی اچھے کے لیے ترتیب دے گئی ہیں اب اگر ہم لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون عمل کرے گا کیا بات اور پھر یہ دیکھئے کہ ہم وہی ایک بات وہی جو کل مفتی صاحب نے رشاد فرمائی تھی کہ یہی قوم جب یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو وہاں جا کے سارے قوانین کی پابل ہو جاتی ہے وہ پان تھوکنا تو دور کی بات پان وہ ایک تو چھپ کے بیٹھ کے کھاتی ہے دوسرا اس کا ریپر بھی سوچتی ہے کہ کسی جگہ ڈس بن کے اندر پھیکا جائے تو بعض جگہ پہ تو پوچھتے ہوئے ڈرتی ہے بھائی یہاں پہ کہیں پان ملتا ہے یہ پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اصل میں ہم لوگ یہ بات بالکل بھول چکے ہیں کہ یہ جو قانون کی پاسداری ہے اور یہ جو قانون کی بالا دستی ہے یہ ہر فرد کے لیے لازم ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے ملک میں اگرچہ میرا ملک وہی ملک ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو میرے ملک میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی برا کام کرتا ہے تو اسے چھوٹ مل جاتی ہے اور اگر کوئی چھوٹا آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کی گریفت ہو جاتی ہے اور مادرت کے ساتھ سارے قانون سارے ذابطے سارے قائدے سارے کلیے یہ غریبوں ہی کے لیے بنے ہیں کمزور لوگوں کے لیے ہی بنے ہیں وہ لوگ جو طاقتور ہیں اور جو بڑے عوضے والے لوگ ہیں ان کے لیے قانون نئی بنے وہ ان قوانین سے جی چورا کے اور پتلی گلی سے سمجھئے نکل جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ اس آدمی نے یہ کام کیا تو وہ نکل گیا تو میں نے کیا تو کیا ہو جائے گا میں بھی نکل جاؤں گا نہیں یہ ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے بزرگ اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ کل سب طلاب میں پانی ختم ہو گیا شاہی محل کے کل سب ایک ایک بارٹی لے کر آنا آگلے دن آپ نے سوچا کہ جی میں لے کر جاؤں گا میں نہیں لے کر جاؤں گا تو کیا ہوگا باقی دلالہ بلکی صاحب نے سوچا جی انہوں نے میں نہیں لے کر جاؤں گا تو کیا ہوگا باقی تو لے کر آئیں گے آگلے دن سارے خالی آتھ آگئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تو ہم لوگ پانی کیوں نہیں لے کر آئے بارٹی کیوں نہیں لے کر انہوں نے کہا جی میں نے سوچا تھا یہ لائے وہ لے کر آئے گا اس نے سوچا تھا وہ لے کر آئے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اگر اس برے کام وہ اگر اس برے کام سے نکل گیا ہے تو میں بھی اس برے کام سے نکل جاؤں گا اور دوسری بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھئے کہ یہ کام جیسا بھی اگر اس نے کر لیا ہے تو وہ عند اللہ معقوز ہوگا عند اللہ معجور نہیں ہوگا ایک اللہ کی عدالت ہے اس عدالت میں اس کو جواب دینا پڑے گا آپ اس کی عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے اگر تیار ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ آپ نے اگر اس نے برا کام کیا ہے تو آپ نے یہ برا کام نہیں کرنا